ایدو لازا کی ایک طرف قربانی کی اس شکل میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے گوشت کا صدقہ لے کر آتی ہے تو دوسری طرف یہ کسائیوں اور بیوپاریوں سمیت مختلف لوگوں کے لیے روزگار کے وسیلے بھی پیدا کرتے ہیں مزید تصلاح جانے کے لیے دیکھتے ہیں راہ چنواری کی لنڈی کوتل سے یہ خصوصی ریپورٹ ایدو لازا قربانی سمیت مختلف لوگوں کے لیے وسیلہ روزگار کا سبب بھی بنتی ہے لنڈی کوتل میں قربانی کے جانوروں کو زبا کرنے والوں کے لیے چوریا تیز کرنے والی بھی ان دنوں خلال کمائی کر رہے ہیں کثیر تعداد میں لوگ چوریا چاکو اور دیگر آوزار ان کے پاس لے کر آتے ہیں جن کو جدید مشینوں کی ذریعے تیز کیا جاتا ہے علماء اکرام بتاتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کو ہمیشہ تیز آوزار سے زبا کیا جانا شاہیے تاکہ ان کو کم سے کم تکلیف پہنچ سکے ایڈالہ اگر ایک طرف قربانی کے جانوروں کی مت میں غریبوں کے لیے گوشت کا صدقہ لے کے آتی ہے تو وہی دوسری طرف بیپاریوں کسائیوں اور چوری تیز کرنے والوں کے لیے روزگار کا سبب بھی بنتی ہے کیمرامین عمر شنواری کے ساتھ رہت شنواری ای بی این نیوز لنڈی کوتل موسیقی